موسیقی نمشکار میں ہوں راچ مار جبو کشمیر کی خبروں میں آپ سب کا سواگت ہے چلیں نظر ڈالتے ہیں ابھی کی خاص خبروں پر دکشنی کشمیر میں شوپیا میں واچی علاقے میں سرکشابلوں اور آتنکیوں کے بیچ مڈبیڑ میں ہجبول کے تین آتنکی مارے گئے اس سال کی یہ تیسری مڈبیڑ ہے آج سبس سرکشابلوں کو سوچ نہ ملی تھی کہ باچی علاقے میں آتنکی چھپے ہوئے ہیں سرکشابلوں نے آتنکیوں سے آتما سمبرپن کرنے کی بات کہی لیکن سرکشابلوں کی اس اپیل کو درکنار کرتے ہوئے آتنکی لکاتار فارنگ کرتے رہی وہیں جبابی کاربائی میں سرکشابلوں نے تینوں آتنکیوں کو مار گرائیا کشمیر گھاٹی میں بھارتی سینہ دوارا اولڈ ایر فیلڈ سٹیشن میں ایک سماحروں کا آیوجن کیا گیا جہاں کرالپورا میں کھیل کے کھلاڑیوں کو کھیل کا سامان وردت کیا گیا وہیں مقامی کھلاڑیوں نے بھارتی سینہ کی اس قدم کی سرحانہ کی انہوں نے کہا کہ سانے پرشاہ سن نے کھیل کی گیت ویڈیو کو پوری طرح سے باند کر دیا تھا لیکن سینہ نے مقامی کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کے لیے پوری مدد کی بہتر کٹنگ ہو اس کے لیے فوٹبال، کرکیٹ اور آگی باقی کا بھی سماحہ نامن کو گفٹ کر رہے ہیں جمہو کشمیر کے شوپیاں میں سرک شاولوں نے آج ہجبول کے تین آتنکیوں کو مار گرائے ہیں اس سمدھ میں جمہو کشمیر کے ڈی جی پی دلباک سنگھ نے کہا کہ ہجبول مجاہدین دکشن کشمیر میں پوری طرح سے ختم ہونی کی کغیر پر ہے شوپیاں میں آج ہم نے تین آتنکیوں کو مار گرائے ہیں مار گے آتنک بادیوں میں سے ایک آدل شیک ہے وہ شوپیاں کا ہی رہنے والا تھا دکشنی کشمیر کے کلگام زلے کے میر بازار میں ڈی ایس پی دیوندر سنگھ کے ساتھ پکڑے کے ہجبول کمانڈر نبید بابو کے بھائی رعید کو جمہو سے گرفتار کیا گیا ہے پولیس کی سپیشل ٹیم نے رعید کو پکڑا ہے حالانکہ پولیس نے اس بارے میں کوئی چانکاری نہیں دی ہے مانا جا رہا ہے کہ پوشتاچ میں رعید نے نبید کے بارے میں کئی جانکاریاں سادیا کی ہیں زلہ پرشاسن باندیپورا نے 26 جنوری کی تیاریوں کو لے کر ایک بیٹھک کا آئیو جن کیا اس بیٹھک میں ناغرک پرشاسن کے ساتھ ساتھ پولیس اور سینہ کے عدکاریوں نے بھی حصہ لیا ڈکشن کشمیر کے پولواما زلے کے ٹاؤن ہال پاپور میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ پر ایک جاگرکتہ سہ سمید انشیلتہ کارکرم آئیو جت کیا گیا بیٹھک میں آئی سی ڈی ایس کے مادھیم سے لاغو کی گئی ویپین یوجناؤ کو اور پائپ لائن میں موجود یوجناؤ کے بارے میں جاگرکتہ تھی گئی کارکرم میں بڑی سنخیہ میں آنگنواری کارکرتاؤں سہائی کو ناگرک سماج کے صدستیوں اور شکشہ بیبھار کے کرمچاریوں نے بھاٹ لیا ڈکشن کشمیر کے پلواوا زلے کے بھگوا شہر پمپور میں فرسٹبل چھیتر میں کئی نوازیوں نے ادھکاریوں پر اس چھیتر میں اچھت جل نکاسی ویوستہ پردان کرنے میں بیفل رہنے کا آروپ لگایا ہے سانیے لوگوں نے علاقے میں ایک اچھت جل نکاسی کی مانگ کی سانیے لوگوں کو آشنکہ ہے کہ ستھائی سمادھان نہیں مانگے جانے تک اس چھیتر میں جل جمعب بنا رہے گا جمعب کشمیر ناشنل پینٹرز پارٹی کے کارکرتوں نے آج جمعب میں ادھان سوا چلاو اور ڈی لیمٹیشن کرانے کے لیے ایک ویروت پردشن کیا جس کے اگوائی پینٹرز پارٹی کے چیئرمن ہرش دیف سنگھ کر رہے تھے پردشن کی دوران پینٹرز پارٹی کے کارکرتوں نے ناریوازی کی اس افسر پر ہش دیف سنگھ نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ بھاجپا نے اپنے الیکشن مینفیسٹو میں کہا تھا کہ ان کی سرکار آنے پر راجی میں ڈی لیمٹیشن کی جائے گی پر ابھی تک ڈی لیمٹیشن نہیں کی گئی ہے الیکشن مینفیسٹو میں یہ کہا تھا اگر ان کی سرکار آتی ہیں تو جمعب کشمیر میں ڈی لیمٹیشن ہوگا سیٹوں کو بڑھایا جائے گا اور جمعب کی سیٹوں کو خاص طور پر بڑھانے کی وہ بات کرتے ہیں لیکن ساڑھے تین سال وہ یہاں سرکتہ میں رہے سینٹر میں ان کی سرکار رہی کوئی بھی پروسس ان لوگوں کی طرف سے انیشیٹ نہیں کیا گیا جمعب کے ومنز کالج پریڈ کی چھاتروں نے آج ایک ویروت پردیشن کیا اور ناربازی کی انہوں نے آروپ لگاتے دے کہا کہ ان کے کالج کا رزلٹ اس سال بھی خراب آیا ہے انہوں نے آروپ لگایا تھا کہ ایپسل بچے بھی پاس کر دیے گئے ہیں سر مجھے آپ سے یہ بتانا ہے کہ جو ہمارے کالج کا رزلٹ آیا ہے یہ نہیں کہ سر اسی بار ہمارے کالج کا رزلٹ خراب ہوا ہے ہم پچھلے تین سالوں سے اس کالج میں پڑھتے ہیں ابھی میں فیف سمسٹر میں ہوں اس بار اس کالج کا رزلٹ صرف تھٹی پرسنٹ ہے سر یہاں تک کی جو ایپسنٹ لڑکیاں وہ بھی پاس کی ہوئی ہیں انہوں نے تو بھاہی کالج پریشنہ سر نے ایک پریس کانفرنس کو سمبودت کرتے ہوئے سارے آروفوں کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ وہ ریویلیشن میں جمع پیسے سرکار کے خزانے میں جاتے ہیں نہ کی ان کی جیب میں کہ ریویلیشن بھی میرے گر میں نہیں آئی ہو وہ تو گورمنٹ ریکھ کھاتا ہے اس میں جاتی ہے اس میں سے ایک پیسہ بھی پینڈی بھی کوئی نہیں کر سکتا یہ ہی تو میں بیٹیوں کو کہہ رہا ہے کہ اکنا بڑا جام آپ پر پریسنوں پر لگاؤ گے جو پڑھاتے ہیں جو آپ کے گروہ ہیں جو ٹیچر ہیں تو کیسے پڑھو کیندر شاشت پردیش جمہو کشمیر میں چالیس کیندر منتری اپنا دورہ پورا کا نکباد اپنے انبھاو وہ زمینی ستیتی پر آدھاریت اپنی ریپورٹ پردھان منتری نردر موڈی کو سوپے گے 18 سے 24 جنوری تک جاری رہنے والے کیندر منتریوں کے دورے پر سیدھی پی ایم او کی نظر رکھے ہوئے ہیں ویبنز تر پر ریپورٹ تیار ہو رہی ہے کیندر منتریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ریپورٹ پردھان منتری کو سوپے اس قرم میں کل یونین مینسٹر آف سٹیٹ فار پاور راج کمار سنگھ نے اپنے سمبوتن میں جمہ کشمیر میں سامان اور تیزے بکاز پریوجناو کو سنچت کرنے کے لیے کیند سرکار کی پرتیبہ دیتہ کو دھورایا ایڈوائزر ٹو لیفٹنگ گورنر راجیو رائیو بھٹناگر بھی اس افسر پر اپستے تھے جمہ گرے آرزندر بازار علاقے میں پریشہ سندوارہ انکروشمنٹ رائب چلائے گئی جس کے مدرزر فٹ پاتھ پر کب سا جمائے دکانداروں ریڈی والوں کا سامان جبت کر لیا گیا وہیں بازار میں ویاپاری ورگ خاصا روش میں ہے انہوں نے پریشہ سندوار پولیس پر گنڈا گردی کرنے کا آروپ لگایا اور پریشہ سند کے خلاف ناری بازی کی تو یہ تھی ابھی تک کی خاص خبریں کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئی دیجئے اور آپ دیکھتے رہیے The Earth News نمسکار تب تک کیلئی دیجئے